بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آج ٹائٹل اپنے نام کیا پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر پہلی دفعہ جو ہے پاکستان کی میڈل آرڈر ٹیم میڈل آرڈر بیڈنگ نے جو ہے بھرپور طور پر پرفارم کیا اور خاص کر اگر بات کریں میں ہیدر علی کی جنہوں نے پندرہ بولو پر اکتیس رن کی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ محمد نواز جو اس وقت ہے اگر دیکھا جائے تو میڈل آرڈر کی شاید پرموٹ کرن کے بعد جو ہے پاکستانی ٹیم کی جان بنتے جا رہے ہیں میڈل آرڈر کے اور جس طرح انہوں نے آج بھی پرفارم کیا اور تیس رن کی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا دوسری طرف ہے آج ایک تبدیلی ضرور کی گئی پاکستانی ٹیم نے محمد حسین کی جگہ ہاری صرف کو شامل کیا اور جو انہوں نے آج میچ میں دو وقتیں حاصل کی اس کے ساتھ نسیم شاہ نے دو وقتیں حاصل کیا اور پاکستان جو ایک سو تیرسٹھ رن سکور کیا تھا نیزلینڈ کی ٹیم نے ایک سو چونسٹھ رن آسانی پانچ وکٹو میں کامیاب ہوا بنانے کے لیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمیں ٹائٹل اور وننگ کے ساتھ جو ہے ورلڈ کپ میں شرکت کرنی تھی وہ پاکستان کے قوم کو خوشکبری ضرور دی پاکستانی عوام کو پاکستانی ٹیم نے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں فرحان راجو صاحب جو اسپورٹس اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ عرفان علی صاحب ہیں جو فرس بس کلاس کرکٹر بھی ہیں اور آئی سی سی کے پینل میں بھی رہ چکے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان خان جو قائد اعظم باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے صدر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں استاد نور محمد برنچ صاحب جو قائد اعظم فیڈریشن باڈی بیلڈنگ کے نائب صدر ہیں ان سب سے باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے پہلے فران صاحب کے پاس آتے ہیں فران صاحب ہے بڑا ز زبدست میچ رہا پاکستان کی سال میں اگر دیکھا جائے تو پہلی تفہہ پاکستان کی میڈل آرڈر بیڈنگ نے جو ہے بڑا زبدست کارنامہ انجام دیا ہیدر علی کی بات کریں جو آٹ آف فارم چل لیتے آج انہوں نے بڑی زبدست سیننگ کے لیے دوسری طرح محمد نواز نے بڑی زبدست بیڈنگ کا مظاہرہ کیا تو کیسا دیکھتے ہیں ایک وننگ ٹارگیٹ تھا اور اس کو بہت آسانی ہم نے اچیو بھی کیا اور اس کے بعد جب ہم ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بیٹر سیری کتنا آسانی ہو گئی کہ ہمارے میٹل آرڈر جو ہے کلک کر گیا جی سب سے پہلے بہت شکریہ شہداد بنیو صاحب دیکھیں ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ نیوزلینڈ میں جا کے نیوزلینڈ میں سیفریکی ٹورنمنٹ کھیلنا اور پھر نیوزلینڈ کو دو میچز میں شکست دینا اور پھر اس کے بعد فائنل میں نیوزلینڈ کو شکست دینا یہ ایک بہت بہت بڑا اچھا سائن ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہی ہمارا آخری ٹاکرا تھا اور نیوزلینڈ کی ٹیم سے میچ تھا اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہ تقریباً ہم نے پورے سال انتظار کیا میڈل آرڈر کو اس طرح کا پرفارم دینے میں لیکن یہاں پر بھی میں بات کروں اور نواز کو کہ نواز ہمارے لو آرڈر بیسمنٹ دے وہ آکے میڈل آرڈر میں پرفارم کر کے گئے ہیں جنو نے سیفر سولہ گینوں پر ارتیس رن کی شاندار دفان ہی نہیں کھلی بائیس بولوں پر ارتیس رن کی زبادہ سائن ہے اور پندرہ گینوں پر شاندار ارتیس رن بنائے ہیڈر لیل نے جو کہ بہت اچھا سائن ہے ورلڈ کپ سے پہلے اور ایک اچھی خبر اور یہ بھی ہے کہ فقر زمان جو ہے وہ پلینگ ایلیوین میں آ چکے ہیں اور پھر جو اسمان قادر تھے وہ ٹریون گرزف میں چلے گئے ہیں لیکن میں یہاں بات کروں گا کہ وہ ٹریون گرزف میں انفیٹ ہونے کے بعد بھی ٹریون گرزف میں کیوں چلے گئے ہاں آپ کے بعد کیا زاہید محمود کی چوائس نہیں تھی کیا آپ کے بعد ابرار کی چوائس نہیں تھی کہ وہ جو لڑکے فیڈ ہیں جو پی ایس ایل میں پرفارم بھی کر چکا ہے زاہید محمود اس کا نام بھی ہے اور وہ ایک ایسا لڑکہ تھا کہ جس کو اپوچرنڈی کا انتظار ہے لیکن میں ابھی بات کروں گا اس میچ کی کہ جو میڈل آرڈر نے ہمارا پرفارم کیا اور اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان نے یہ ٹرنمنٹ جیتا آگے آگے ہمارے پاس خوزر شاہ اور آسف کی تھوڑی بہت چاچا افتگار کی ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے میڈل آرڈر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگر فارم میں آ جائے ہمیں کچھ وارم اپ میچ کھیلنے وہاں پر اگر یہ لڑکے فارم میں آ جائیں پرفارم کریں تو یقین طور پر شاہنشاہ افریدی بھی فٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی کچھ وارم اپ میچ اور پریکٹس میں مچ بلیں گے اور نسیم شاہ اور حریص صرف اچھی گئے نہیں کی ہیں دونوں نے دو دو وکٹے حاصل کی ہیں اور حریص صرف کی تو میں تعریف کروں گا صرف بائیس رن دیئے اور پچھلے مچ میں بھی انہوں نے صرف بائیس رن دیئے سپورٹ سمجھتے ہیں فران صاحب ہے کہ شاہنشاہ افریدی کو ہاریس رہوف سے بہت زیادہ ملتی دی بلکل دیکھیں آخری جو ہم نے دس بارہ میچ کھیلے جو ایشیا کب ہم نے پورا شاہنشاہ افریدی کے بغیر کھیلا جس میں نسیم شاہ نے سرپرائز کیا بہت ہی شاندار گئنے کی انڈیا ہے ایک خلابی بہت اچھی گئنے کی اس طرح ہاریس رہوف نے ایک سینئر بولر کے طور پر رول ادا کیا یہ ایک اچھا سینئر تھا حسنین کو جہاں چانس ملا حسنین نے بھی اچھی گئنے کی کچھ میچوں میں انہوں نے رنز زیادہ دے دی ہے جس کی ویسے ان کو ان کی ایک نومی ریڈ بہت بڑھ گیا لیکن نسیم شاہ اور ان کے بعد شاہنشاہ افرید سے ہمارے لیڈنگ بولنگ کی طور پر آئیں گے تو ہمارا بولنگ اٹیک اور بزبوت ہو جائے گا رفاان علی صاحب ہے جس طرح راجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریکٹس میچز بھی کھیلیں ہمیں آسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل ہمارے میچز انگلینڈ اور آفغانستان کے خلاف ہیں دونوں پریکٹس میچز تو سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا میڈل آرڈر کا پرفارم کرنا کتنا ضروری تھا اور پھر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خوشدل شاہ جنہیں موقع ضرور دیئے گئے پرفارم کرتے نظر نہیں آئے لیکن اس سریز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہیدر علی کو پورا موقع دیا گیا اور ہیدر علی نے آخری دو میچز کے اندر تھوڑے سے رنج ضرور کر دیئے اعتماد ضرور ان کو حاصل ہو گیا بہت شکریہ عامل بھئی پہلے تو یہ بہت خوش آئین ہے میں پوری وہاں قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اس ٹرائی سیریز کو جیت کر ورلڈ کپ کے لیے ایک ٹرینڈ شیٹ کر لیا اب وہ اچھے مورال کے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر جائیں گے اور دوسری اچھی بات اس میچ کی یہ تھی کہ بہت عرصے کے بعد ہمارا میڈل آرڈر نے آج پرفارم کیا اور اسپیشلی ہیدر علی نے جو کافی عرصے سے پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور پچھلے ایشیا کپ میں ان کو پروپر چانس بھی نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے وہ بڑے مایوز بھی تھے لیکن آج کی پرفارمس نے پاکستان کی جیت میں اس کا بڑا قیدی کریا کردار تھا اور ان کے ساتھ نواز تو الڈی پرفارم کر رہے ہیں میڈل آرڈر میں ہم جن کے پر ریلائے کر رہے تھے ان کی توقع سے برعکس نواز اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ نواز کو ہمیں انہی نمبروں پر پر موٹ کرتے رہنا چاہیے اگر وہ نواز کی تو بات کر رہے ہیں دوسری طب شادہ آپ بھی اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں میڈل آرڈر پر وہ بھی رن کرتے دکھائی دے رہے تو سمجھتے ہیں کہ جب ٹی ٹوئنٹی میچز سٹارڈ ہوں گے تو اس کے اندر کوئی ایک بیٹرز ہم کم کر دیں اور ان کی جگہ پر ایک بولرز کا مزید اضافہ کر لیں بلکل یہ اچھا آپشن ہے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹسمنوں کو اصل میں پراپر چانسز پراپر جگہوں پر ملنی رہے ہیں ان لوگوں کو اگر پراپر جگہوں پر چانس ملیں گے تو یہ اچھا پرفارمس کریں گے ڈومیسٹک میں بہت رنس کرتا ہے شادہ اب ایک بچہ پرفارمر ہے بہت رنس کرتا ہے اسلامباد کیوں لیڈ کرتا ہے پھر نمبر تین پر آگے بڑے رنسے کرتا ہے تو یہ اچھے بیٹسمن ہے ان کے اندر اچھا پوٹینچل ہے ان کو پراپر چانس دیں تو یہ بلکل یہ اپنی جگہوں پر پرفارمس کر کے پاکستان کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں اور ایک اور بات کہوں کہ آسٹیلیا میں جانے سے پہلے ہی اس جیت نے پاکستان کے معلول کو کافی آئی کیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ میں بھی ایک اچھا اسٹارٹ دے گا اسٹارٹ اچھا دے گا لیکن اسٹارٹ کی بات کریں تو اسٹارٹ ہمارا انڈیا کے خلاف ہے اگر لاسٹ ٹو میچز دیکھ لیں ہم جس طرح ورلڈ کپ میں ہم نے پرفارمس کیا تھا پچھلے سال جہاں پر ہم نے دس فکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی پھر لاسٹ ایشیا کپ میں ہم نے بڑے زبدہ پرفارمس دی ہے انڈیا کے خلاف تو نفسیاتی برتری ہمیں ضرور حاصل ہوگی انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں بلکل آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا میچ پوری دنیا میں ایک خطرناک ترین میچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اور نفسیاتی برتری اب پاکستان کو اس سنس میں بلکل حاصل ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو انڈیا is a good team اچھی team ہے وہ اچھا پرفارم بھی کرتی ہے تو اس کے نرس تو کافی ڈاؤن ہے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ میں بھی اسٹارٹ میں پاکستان نے انڈیا کو ہرا کر ڈومنیٹ کرے گا اس ٹورنمنٹ بلکل ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان جو اسٹارٹ کرے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا تو فتح کی ساتھ کریں انڈیا کا خلاف ہے رمضان صاحب ہے ہمارے شوپے میں اکثر آتے رہتے ہیں رمضان صاحب ہے آپ قائد عظم باڈی بلڈنگ ہوئے ہیں فیڈریشن کے صدر ہیں تو مستقبل میں ابھی انقریب آپ کے ٹورنمنٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں بلڈیستان میں کیا کہیں گے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور پھر باڈی بلڈنگ میں جس طرح اب کرانچی میں مختلف ایسویشن ہیں بن گئی ہیں تین تین ایسویشن کام کرتی دکھائی دینی ہے تو آپ روگوں کا جو بہت سا رول ہے وہ بیک پہ تو نہیں چلا گیا سب سے پہلے تو میں وینس اسپورٹ چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تمام اسپورٹس کو یقصہ دیکھ رہے ہیں اور بہت اس سے یہی پرموشن ہے کہ ہمیں اپنے ایوینڈ میں سمجھے ہزار پنرہ سو یا دو ہزار دس ہزار لوگ دیکھتے ہیں اب لاکھوں کی کڑولوں کی تعداد میں ہمیں سنا جا رہا ہے تو یہی پرموشن ہے کہ ہم اپنا اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا سہرہ جاتا ہے تو جہاں تک آپ نے ایوینڈ کے حوالے سے بات کی تو ہم نے میشٹر پاکستان جو ہم نے کرایا لوگ دون میں جو ہماری چینپینز رہ گئے تھے تو وہ ہم نے پینڈنگ میں تھے تو ہم نے ان کو زائے نہیں کیا ان کو ٹائٹل دیے اور وہ اس کا رائٹ تھا کھلا رہی کا اس کے بعد بلوچستان میں انشاءاللہ ہم نے اسی سٹیج پر اننونس کیا تھا کہ ہم آئندہ جو میشٹر پاکستان کرانے جائیں کی متوقع ہے کہ ہم بلوچستان میں کرائیں تو اس حوالے سے ابھی ہم سن کے بھی اننونس کرنے جارے ہیں کل ہم ہو سکتا ہے ہیدر آباد میں ہوں تو نور محمد بنیچ صاحب میرے ارزیت اف ون کال کے پر آگئے اور یہ ہی ہماری کامیابی ہے کہ ہمارے عددار فوراں کام کرتے ہیں تو بلوچستان میں انشاءاللہ ان قریب ہم بلوچستان بھی کرائیں گے اسی میں ہم میسٹر پاکستان کرائیں گے اچھا میسٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے لازٹ ٹائم آپ نے ایونٹ کرائیا مسٹر پاکستان اس میں ایک بڑی اہم چیز آپ نے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے انٹریڈیوز کرائی ڈیسیبل پرسن کو آپ پہلی دفعہ لے کر آئے جو ہے شو کے اندر اپنے باڈی بلڈنگ میں تو دوسرے جو فیڈریشن ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتی تھی آپ کی کس سوچ کے ساتھ آپ جو ہے ان کو لے کر آئے یہ دیکھیں آپ نے بہت بہترین پوائنٹ دنائی ہے کہ وہ کھلاڑی خود اس کا مستحق ہے جس کا نام راشد مغل ہے اور وہ شاہ فیصل کانوین سے پروگرام کرتا ہے وہ ایک دن میرے پاس آئے رمضان بھائی میں عرصہ پندرہ سال بیس سال ہو گئے میں تیاری کرتا ہوں اور این ٹیم پہ اسٹریج کے اوپر سے مجھے اتار دیا جاتا ہے تو میری بھی آنکھوں میں نمی آئی اور ان کی بھی تو اگر ہماری فیڈریشن کام کر رہی ہے اور آپ ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے اور انہوں نے اسی وقت ریسٹیشن اپنے جمعوں کی کرائی اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے اور انہوں نے کھلاڑیوں کو بھی جمع کر رہا ہے اور وہ مشر کراچی ایسے پانس سات سال پہلے بنے پھر مشر سن بنے ہماری فیڈریشن سے اور ابھی لاسٹ میں مشر پاکستان ڈیسیبل اور ابھی گورنمنٹ نے انہوں نے ریسٹر بھی کر دیا ہے کارڈ بھی دے دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان سے کھلاڑیوں کو جمع کریں اور ہم نے انہوں نے ڈیسیبل کا چیئرمنٹ فیڈریشن پاکستان نامزد کر دیا ہے بلکہ بڑی خوشی بات ہے ان کے لیے بھی اور آپ کی فیڈریشن کے لیے بھی کہ آپ ایسا اچھا کام بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں استاد نور محمد صاحب آپ بولیچستان سے بلونگ کرتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں بولیچستان میں باڈی بیلڈنگ ہے کیونکہ اب مختلف فیڈریشنیں قائم ہو گئی ہیں تو وہاں کیا اس کا بھی عمل دخل ہے مختلف فیڈریشن کا وہاں پہ سر آپ کا چینل کا بہت شکریہ سر وہاں پہ ہم لوگ جب مقابلہ کرتے ہیں ہم لوگوں کا اچھے مقابلے جو لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ طور ہم لوگوں کے پاس آتا ہے رمضان بھائی ادھری آتا ہے کوئٹہ آتا ہے اقبال صاحب ہے آنیس و رحمان صاحب ہے یہ سب کراچی والا دو تین بندے ادھری آتا ہے پھر جج کو بھی ہم لوگ اسی لوگوں کو بٹا دیتے ہیں بہت اچھا مقابلہ ہوتا ہے آج تک بلوچستان میں ہم لوگوں کا مقابلے میں کوئی لڑائی کوئی جگڑا نہیں ہوئے بہت اچھا ہوئی ویلڈ کر رہا تھے ہم لوگ ابھی بھی میں رمضان صاحب کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اجازت دے ابھی بلوچستان کا مقابلہ بھی رکھنا ہے اور میں بولتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان کا مقابلہ بھی بلوچستان میں آپ رکھنے سے اچھا بلوچستان کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ پرموشن کے لیے باڈی بیلڈنگ کے لیے وہاں کام بھی کر رہے ہیں تو کنانچہ جس طرح رمضان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ٹیچ پہیں ہیں پاکستان باڈی بیلڈنگ جو فیڈریشن ہے وہ آپ سے کبھی رابطہ کرتی ہے نہیں وہ رابطہ نہیں کرتے مطلب ہم لوگ خود اپنا ہم لوگ اپنا مقابلہ خود کر رہا تھے ہم لوگ آپس میں پیسے بھی جمع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا مطلب خود کر رہے ہیں پرائیوٹ ہم لوگوں کے ساتھ جو خاص کر ہر کھیل کے لیے سپانسرشپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں سپانسرشپ ملنا دشوار ہوتی ہے دیگر کھیلوں کو کرکٹ میں تو ہر کوئی سپانسر دینے میں تیار ہوتا دیگر کھیلوں پر نہیں ہوتا بولیجستان میں یہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو زیادہ تو لڑکی ہم لوگوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں خوش تو ہوتے ہیں سپانسرشپ پر کس طرح دوسری کمپنیاں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں میں اسے دھوہ صاحب ناظر کر دوں ابھی ہم اسی مقصد کے نہیں ہے نور صاحب کو میں نے بلایا ہے ہم پاکستان اولیمپک جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے ان کے ساتھ سنڈ اولیمپک میں کچھ ایسے دھڑے شامل ہو گئے تھے جو ہم ان سے ہڈ گئے انہوں نے اپنے دھڑوں سے کیا مراد آپ کی کون سے سنڈ اولیمپک کے اندرہ سنڈ اولیمپک کے حوالے سے ایک ایک ایسوسییشن تھی جو ان سے ریجسٹر تھی تو وہ اب وہاں سے پاکستان اولیمپک نے انہیں آوٹ کر دیا ہے تو ہم نے پہلی فرصت میں جا کے اب ان کی پریس کنفرنس ہوئی اور ہم نے ان کے ہال میں ہمیں بلائے انہوں نے اور پروگرام میں مدعو کرا اور پہلی فیڈریشن ہے کہ جا کے ہم نے اپنا ہاتھ بڑھا ہے اور پاکستان اولیمپک سے ہم ریجسٹر ہونے جا رہے ہیں اور ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے تو ہمیں اب ہمیں مراد ملتی ہیں یعنی ملتی آگے آنے 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 وقت بتایا کہ لیکن ہم نے اپنا قدم اپنا قدم بڑھا دیئے فیڈریشن کے آگے فرانسہ صاحب ہے جس طرح ٹیم میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے اندر اب ہم دیکھتے کہ فخر زمان ٹیم میں شامل ہو گئے اسپان قادر کی جگہ تو بابر آزم ہے جس طرح ہر کوئی نکتہ جینی کرتا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اب دو پلیئرز ایسے ہو گئے شان مسود اور فخر زمان دونوں ایسے پلیئرز ہیں جو اپن بھی کرتے ہیں اپنے ٹیم کی جانب سے اور رنبا اسکور بھی کرتے ہیں کیا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے اندر دیکھتے ہیں آپ کے بابر کے ساتھ یا رزوان کے ساتھ بابر کر لیں اور اس کے ساتھ فخر زمان یا شان مسود کے ساتھ کوئی ایک چینجنگ دونوں میں ایک ضرور آ جائے بسے دیکھا جائے تھا ٹی ٹوئنٹی کا جو فارمٹ ہے اس لیہا سے جو لاہور کلندر کو چیمپئن بنانے میں اہم کردار را کیا فخر زمان ہے اور فخر زمان کے کریٹ میں کافی ایننگ ہے میکچ ویننگ ایننگ ہے پاکستان کے جنین اوپنر بھی ہیں یہ اگر رزوان یا بابر کے ساتھ فخر اوپنر آئے تو اسٹریلیا کے اندر یہ بہت بہترین چوائس ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بابا رازم یا رزوان کوئی دونوں میں سے یہ سیٹ چھوڑیں گے جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں جس طرح وہ سیٹ ہو چکے ہیں یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر آکے بیٹنگ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ شان مسود بھی اسی طرح کے بیس بن ہے جس طرح رزوان اور بابا نے تو اب رزوان ہو سکتا ہے کہ قربانی کا بگرا جو ہے وہ شان مسود کو بنایا جائے اور مجبوری بھی یہی ہوگی کہ فخر زمان کو اگر کھلانا ہے فخر زمان یقینی طور پر فرس چوائز ہوں گے شان مسود سے پہلے کیونکہ وہ کافی ایکسپریئنس سے ٹی ٹونٹی کا ہوں گے تو یہ ونڈاؤن کی پوزیشن نہیں کھیلیں گے لیکن میں اب ذاتی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کو اپنا آنا چاہیے لیکن جب یہ ونڈاؤن نہیں کھیلیں گے تو ان پہ شان مسود سے پھر بھی یہ بہتر رہوں گے کیونکہ ان کے سٹائر کریڈ ایسی ہوتی ہے یہ ریکور کر سکتے ہیں اور شاداب اور نواز مسیج دونوں میں سے کسی ایک اور چوتے نمبر پر بیٹنگ کے لیے بیجھیں تاکہ آپ کی جو ان فارم نہیں ہے آؤٹ آ فارم میڈل آرڈرین کو کئی حد تک یہ سپورٹ دیتے ہیں تو پاکستان کی میڈل آرڈرین کو سپورٹ دینے کے لیے دو آپ کی جو سپینر ہیں یعنی کہ میڈل آرڈرین کو اب جو ہمارے آرڈرین کو آر لانڈر والنگ آر لانڈرین کے سکتے ہیں اب تو شاداب کو بھی اور نواز کو بھی یہ آکے سپورٹ دیں گے تو ہمارے میڈل آرڈرین جو کھیل کر دکھائے گے کہنے کا مقصد آپ کا ہی ہے جی بلکل رفان بے نے جیسے بات کی ہے کہ یہ خالی یہ لو آرڈر نہیں ہے یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایمین ہے پی ایس ایل اس میں لیڈنگ کرتے ہوئے شاداب خان نے ایک پروز کیا تین سو پچاس رن بنائے اور بارہ وکٹے بھی حاصل کی اور پیلر آف در ٹورنمنٹ رہے پی ایس ایل کے اندر اور کئی ایسی انگ جو پی ٹیم کو جتوائی بھی ہیں چھکے مارے میں بھی ان کا کوئی نہیں ہے کہ جہاں جائیں جب چھائے مار سکتے ہیں سپنلر کو فاس کو دونوں ایک جیسا کھیلتے ہیں اور کالیوٹی ان کے اندر یہ ہے کہ کنٹین کرتے ہیں رن ریٹ کو لے کے چلتے ہیں اور نواز کے اندر یہ کالیوٹی ہے کہ کسی بھی بولوں کو کسی وقت چھکا مار سکتا ہے اور وہ ایسا دیکھے کہ بارہ گینوں پر تیس رنڈ اور پندرہ گینوں پر چالیس رنڈ بناڑا کھیلاری ہے تو فران رجی صاحب ہے تو پھر آسیف علی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں جو ان کے لیے آٹھ سے دس بولیں ہی کافی ہوں گی سر دیکھیں پہلی چوائز تو آسیف علی خوشدشاہ وہ تھے لیکن جب آپ پرفارم نہیں کریں گے جب پھر آپ کی نمبر پر جو لڑکا آگے پرفارم کرے گا تو آپ اس کو کس بیس پر باہر کریں گے ایک لڑکا پرفارم کر رہا ہے اس کو یہ کہہ کے باہر کر دیں گے کہ نہیں بیس پن تو ہم ہے یہ کہاں جائیں صاحب بالکل اسی پہ بات کریں گے ارفان صاحب سے ارفان صاحب جس طرح فران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر پہ جو ہے پرفارم کرنے والے پلیئرز ہی پرفارم ٹیم کے اندر رہیں گے خوشدشاہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاید ان دونوں بیٹر سے جس طرح آرل آنڈ کارڈگردگی کا مظاہرہ کیا نواز اور شاداب نے تو جگہ بنتی ہے جب تو خوشدشاہ کی جو ہے خوشدشاہ کی بہت زیادہ مشکلات نظر آرہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں دونوں بیٹرز کی اوپنرز کی محمد رزوان اور بابا رادم کی ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی آگر نمبر چار پوزیشن پر کھیلتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ورن کر پائے گا مہین بھائی یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نہیں کر دیا لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی چار نمبر پر آتا ہے تو رنس کرنا بہت مشکل اصل میں جب تک پلیئر کو آپ اس کے نمبر پر 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 نہیں کھلائیں گے وہ پرفارم صحیح طرح نہیں کر پائے جائے اور اب ایک خوشدشاہ اندبہ ضرور ہے کہ فخر کو ان کر لیا ہے اور اگر ان کیا ہے تو اس کو اگر یوٹلائز صحیح طرح نہیں کیا تو بیکار ہے اس کو بھی ان نہیں کرنا آپ کو اس کو اس کے ہی نمبر پر کھلانا ہے اگر اسے پرفارم کروانا ہے رزوان بہت اچھا کنسسٹنٹ ہے بابر کنسسٹنٹ ہے لیکن ان کی کنسٹری پاکستان کے لیے وہ معنی نہیں بنا پا رہی جو کہ ایک پرپر پلیئر کو پرپر جگہ پر کھلانے سے ملے گی پاکستان کو تو پاکستان کو اگر ویننگ کمبینیشن بنانا ہے تو فخر کو لے کر اوپن کر آئے رزوان کو چار پے یا بابر تین پر آ جائے اور خوشدل شاہ کا تو مجھے اس ورلڈ کپ میں بلکل حیدر والا حال لگ رہا ہے جیسا حیدر اس طرح مجھے لگ رہا ہے گھما کر یہ ورلڈ کپ سے واپس آیا گا کیونکہ اس کی پرفارمس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اب چانس دیا جائے اچھا چانس کی بات ہو رہی ہے تو خوشدل شاہ کی چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب دونوں ہمارے آرلانڈر جو بولر ہیں محمد نواز کی اور شاداب کی تو اچھا پرفارم کر رہے ہیں بابر اور ریزوان کی اگر ہم بات کر لے تو دونوں دس آور تک تو بڑا زبادہ سٹرائک لے کر چلتے ہیں کیونکہ اگر تھوڑی سی وکیڈ بھی سیف ہوتی ہے آخری دس آوروں کے دوران آگے ہمیں تیز رنگ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو بیٹرز ہیں اگر وہ کلک کر جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو سو کا اگر پہلے بیٹرز کر رہے ہیں تو دو سو رنگ کا ٹارگٹ آرام سے دوسری ٹیم کو دے سکتے ہیں اصل میں اصل اشو یہ ہے پاکستانی ٹیم کا کہ ہم نے پہلے دس آور میں کرنا کیا ہے ہماری منٹیلیٹی یہ ہے کہ ہم نے دس آور میں ستر رنگ بنانے اور آخری دس آور میں وکٹے سیف کر کے ایک سو تیس رنگ بنانے یہ ایک مشکل کام ہے دنیا ایک کرکٹ اپ چینج ہو گئی ہے بلکل انواریمنٹ چینج ہو گیا لوگ پہلے دس آور میں سو رنگ بناتے ہیں اور بعد میں ساٹھ ستر رنگ بنا گئے ایک سٹینڈرڈ سکور لیکن فان صاحب تو بات تو ایک ہی ہے دس آور میں سو کرے دوسری ٹیم ہے اگر دیگر ٹیموں کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد دو سو رنگ تو ہم بھی کر رہے ہیں نہیں یہ دو مختلف بات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر دس آور میں آپ نے سو رنگ کر دی ہے تو آنے والے دس پلیئروں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ساٹھ خراب کھیل کے بھی ستر رنگ بنانا لیکن آپ اگر پہلے دس آور میں ستر رنگ کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا آخری دس آور میں اگر آپ کا میڈل آرڈر فیل ہوتا رہا اور اس طرح نہیں چلا فائنل کی طرح تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ دو سو رنگ کا ٹارگٹ شیٹ نہیں کر سکتے آپ کو پہلے تھوڑا سا اپنی جوڑیس چینج کرنی پڑے گی اپنر بہت نسسٹنٹ ہے ہم ان کے اوپر کوئی کرسائز نہیں کر سکتے لیکن ان کو اپنا ستر رنگ پہلے دس آور میں مینٹین کرنا پڑے گا ہمارے کرتے کیا ہیں کہ پہلے دس آور میں وہ بالٹو بول ہوتے ہیں اس کے بعد تیز بولوں پہ پچاس بول منا گئے اپنا ستر رنگ پہلے ستر رنگ پہلے تو اگر ایسے پاکستانی اگر آپ کو دیکھیں تو یہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی بہت ستر رنگ پہلے یہ بگو یہاں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ ارفان بھائی نے جو بات کی ہے دیکھیں یہ دس آور تک ان دونوں کے اسٹائی کریٹ جو ہے بالٹو بول ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ کو کور کر لیتے ہیں اچھی طرح کور کرتے ہیں لیکن جہاں پر یہ کورنے سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا سٹائی کریٹ سلو ہوتا ہے اور آنے والے بیسمن کے اوار پریشر بڑھ جاتا ہے جو نقصان تھے اگر یہ نوڈ آؤٹ جاتے ہیں یا پندرہ سولہ آور کھل لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھا ہے لیکن ہر دن اگزیسہ نہیں ہوتا کبھی آٹ میں آور پہ نوے آور پہ جب یہ آؤڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بعد کور کرنے کے لیے چیز نہیں بچتی اور نیا آنے والا پیٹ ایک دو آور لیتا ہے اس کے بعد رنڈیٹ ٹیرہ سے ٹھوڈہ پندرہ تا چلا جاتا ہے بلکل چودہ سے پندرہ پہ چلا جاتا ہے موسٹرکس کے اندر ہماری کمیٹریز کام کر رہے ہیں اور ہم فری اپ کاسٹ اے جم کو ریجسٹرٹ کر رہے ہیں کوئی چارجز نہیں ہیں اور ہم کئی ابھی کئی ایوینڈ بھی ہم نے اس میں بھی کوئی چارجز نہیں رکھے تو کھلاڑی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں جو موسٹر ڈسٹرک ایسٹ ویس ساؤس سینٹرل لینڈی کو رنگی جو بھی ٹائٹل ہولڈر ہوتے ہیں ان کو ہم ان رنر وینر کو ایک کیم کی صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک جم کے اندر آ جائیں اور ان کو ہم آگے پا سیندھ کی لیے اور موسٹر پاکستان پھر موسٹر پاکستان کے بعد وہ جو بھی فیڈریشن جو ورلڈ میں جا رہی ہے تو ہم نے تمام فیڈریشنز کو رابطے میں رکھا بھائے تو ہم ان کو لڑکے دیتے ہیں بلکل لڑکے دیتے ہیں سازہ بھائے آپ بڑا کام کر رہے ہیں بلیجستان کے اندر تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی ان سے کہ بڑا وہاں سے لڑکے نکل کر آ رہے ہیں باڈی ویلڈنگ میں تو اب رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں وہاں پر بلیجستان کے اندر باڈی ویلڈنگ کا کیونکہ کرانچی کی لڑکے تو بہت زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں کیونکہ فٹنس لیول پہ بہت زیادہ ان کا کام ہوتا ہے لیکن بلیجستان میں ایسا کیا ہے کہ وہاں پر اب لڑکے نکل کر آ رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے تھا کہ اس قسم کی کوئی ایویٹ وہاں پر منقض نہیں ہوتے تھے باڈی ویلڈنگ کے یہ سارا ہم لوگوں کا محنت ہے سر جی ابھی لڑکے بھی زیادہ ہو رہے اور محنت بھی کر رہے ہم لوگ اس کو سمجھا بھی رہے ابھی آج کل وہ نیٹ میں آ رہے وہ سٹ دیکھتا ہے بچے وہی سٹ واپس اس دی کلب میں کلتا ہے وہ ستا سے نہیں پوچھتا ہے ہم تو بولتے ہیں کہ پورا پاکستان سے جو بچے وہ سارا ہمارا اپنا بچے وہ سٹ پوچھ لے استاد سے پوچھ لے آپ کا باڈی بڑا ہے چوٹا ہے وہ اس کے مطابق استاد آپ کو صحیح دکھا دیتے ہیں تو یہ نیٹ کی وجہ سے آپ اپنا سٹ استعمال نہیں کریں استاد سے پوچھیں وہ بہت اچھا ہوتے ہیں اچھا استاد ہے یقیناً آپ کا نام بھی استاد ہے حمد کے نام سے مشہور ہے بولوجستان کے اندر تو وہاں کتنا ٹریپس دیتے ہیں آپ ان کھلانیوں کو ہم لوگ ٹیم دیتے ہیں اس کو مطلب سٹ آر سٹ آلگ آلگ سمجھا دیتے ہیں یہ چشٹ کا ہے یہ ڈولسی کا ہے یہ شلڈر کا ہے یہ بیسپ کا ہے یہ ٹریسپ کا ہے ہر دن کا آلگ آلگ ہوتا ہے جمعرات سے عفتے سے لے کر کے جمعرات تک ہم لوگ سار کیم بھی لگتے ہیں اچھا کیم بھی لگاتے ہیں اتیم جات کا استعمال ہے بہت زیادہ پلیئرز کرتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ نور محمد صاحب دوائیوں کا استعمال بہت زیادہ ہمارا پورا کلب میں ایک چیز بھی ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں یہ جو صحیح نہیں ہے آج کل نقصاندہ ہے زہر رہی ہے رمضان صاحب اس پہ آپ پہ آتے ہیں اندریاست کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت سے باڈی بلڈر کی ہلاکت بھی ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ کیونکہ اب اس پہ بہت زیادہ کام بھی اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسے بہت سے پلیئرز جو ہے یہ ادریات استعمال کرنے کے باعث جو ہے سائیڈ لائن بھی ہوگا اور کسی کی امباد بھی ہوگئی آمین بھائی عرصہ تیس سال پہلے میں نے رپورٹ دیکھی ورلڈ میں دس لاکھ جو ہے اس میں نامرد ہوتے ہیں اور دو لاکھ اسپورٹس میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تمام اسپورٹس کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ٹائٹل تو انہیں حاصل ہو جاتا ہے لیکن انٹرنل پارٹس ان کے جو ہے وہ زائے ہو جاتے ہیں اور وہ کہ اگر وہ بھج جاتے ہیں زندگی سے تو وہ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ لیور اندر سے خراب ہو جاتا ہے وہ معذول رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اب ورلڈ میں اگر ایک فیڈریشن کام کر رہے ہیں وارڈا جو سب کو چیک بھی کرتی ہے لیکن وہ ابھی یہاں پاکستان تک اس کی رسائی ہوئی نہیں ہے ان کے لوگ یہاں آئے نہیں ہیں تو میں ان کو آپ کے چینل کے تغسط سے وارڈا فیڈریشن کے لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور جو فیڈریشن وسائل کی وجہ سے وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ ڈروپ ٹیسٹ نہیں کرا پا رہے ہیں تو وہ ڈروپ ٹیسٹ ہو اور وہ ہم پھر نیچنل لوگوں کو پھر زیرائے میں لے گئے وہ ٹائٹل آجائیں گے نہ کہ وہ ایک بیمار بڈی بیلڈر کلائے گا ایک سہت مند انسان کلائے گا سہت مند انسان کلائے گا فران صاحب ہے اس سے ٹرنیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بالن میں ہم نے بڑی تبدیلیاں کی ان آؤٹ کرتے رہے اپنے بالرز کو بابر آزم ایک نئے پلان لے کر آئے تھے منیجمنٹ ایک نئے پلان کے ساتھ دیکھ رہے تھے تمام بالرز کو انہوں نے مختلف میچز میں چیک کیا بیٹرز کی اگر بات کرے تو اس ٹرنیمنٹ کے اندر ہم نے بیٹنگ آرڈر میں اگر دیکھے تو تبدیلی ضرور کی لیکن پلیئرز ایک ہی تقریبا ہم نے کلائے تمام میچز کے اندر تو کیا ایم ہے ہمارا کہ ہم اپنے بالرز کو کس پلاننگ کے تحت جو ہے میں آسٹریلیا میں یوز کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں جس کسیم کی تبدیلی دیکھی اگر یہ سال دیر سال سے اسی کسیم کی تبدیلی کی جاتی ان آؤٹ کیا جاتا بولرز کو تو شاید شاہنشاہ آفرید ہی انفٹ ہوتے دکھائی نہیں دیتے یہ بالکل پالویسٹی جو ہوتی انڈیا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا مختلف جگہوں پر اپنے کپتانوں کو بھی بٹھا دیتا تھا اور اپنے ان لڑکو کو کھلاتا تھا جو بالکل ہی آئی پی ایل کے اندر پرفارم کر کے آتے تھے اسی طرح ہم نے انگلینڈ کو دیکھا بھی کہ انگلینڈ کے وہ کھلاتی جو ورلڈ کپ میں بھی نہیں تھے انہوں نے کپتان بھی چیک کر لیا ماضی کے لیے مستقبل کے لیے اپنا کپتان کون ہونا چاہیے اپنے کون ہونا چاہیے وکٹ کیپر بھی چیک کر لیا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہر ٹیم جو ہے وہ اپنے کھلاتی کو چیک کرتی لیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے سلیکٹر بولتے ہیں ہمارے پاس یہی لڑکے کھیلے ہیں جو آٹھ میں نے سے ایک سال سے کھیلے ہیں یہی کھیلیں گے ورلڈ کپ یہی آگے جائیں گے چاہے وہ پر فارم کرے نہیں کرے مجھے تو ان کی منٹر لیول سمجھ میں نہیں آیا یا تو ان کو جو بولا جاتا تھا جو سمجھایا جاتا تھا وہ آگے کر دیتے تھے اسی طرح رمیسہ جب ایک سال پہلے جب وہ ایک سال پہلے جب وہ ایک سال پہلے یوٹیوب پہ کسی بھی مقصد کیلئے بولتے تھے آپ اسی بات کو آج دیفینز کیسے کر رہے ہیں کس بات پہ کر رہے ہیں آپ کو کوئی لوجیک ہے کیا لگے چینج ہو گئی کیا لگے پیس کھلنا شروع کر دیا کیا ہو گیا کہنا لگے ہم رات و رات جو ہے وہ ہم ہم اسٹلیے کے لئے نہیں بن سکتے بٹن بڑا ہو ہم اسٹلیے کے لئے کھلنا شروع کر دیں لیکن یہ دیکھیں چھوڑے یہ باتیں تو ہو چکی ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو ٹیم کھیلی ہے جس طرح پرفارم کر رہی ہے یہ نیوزلینڈ کی جو سریز تھی اس میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی پچھوں میں مجھے کوئی اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آرہا اور اسٹلیے میں بھی ڈیفرنٹ پچھے سے ہوں گی سوائے پرت کی وکٹ کے یا ایک آت کوئی اور پچھو جہاں پر باؤنس ہی ہو اب ٹی ٹونٹی کرکٹ میں وہ تماشائیوں کو رنس چاہیے ہوتے ہیں چھکے چوکے چاہیے ہوتے ہیں تو بیٹنگ پیچھے بنیں گے زیادہ تر تو پاکستان کو جو جس طرح سمجھ جاتے کہ آسٹلی میں کھیلنا بہت مشکل ہوگا نیوزلینڈ کی پیچھے دیکھے مجھے انداز آگا کہ کرکٹ زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو ہر جنہاں پر جا کے آپ کو پروفیشنل کرکٹ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو کرکٹ کھلنی پڑے گی اور کرکٹ کھلنی پڑے گی جو بانڈر میں پہ چل لیے آپ نے ہنڈرٹ نہیں آپ نے ون ففٹی کے سٹائک ریٹ سے شروع کے دس آور کھیلنے اس کے بعد آپ نے ون ٹوٹی کے سٹائک ریٹ سے کھیلنے اس کے بعد پھر آپ نے ون ففٹی کے سٹائک ریٹ سے کھیلنے یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے ٹی ٹوٹی کا پاکستان نے اگر اس فارمولا کو ایڈاپ نہیں کیا تو بہت مشکل ہے آپ ورلڈ کپ کے فائنلل میں یا سمیل فائنلل میں پہنچیں تو منیجمنٹ کہاں بیٹی ہے سارے فارمولے آپ بتا دے رہے ہیں منیجمنٹ کو سارے سال چیزیں نظر آئیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں انہیں تو سارے کلکولیشن ہی پتائیں جی یہی بات سوال جب محمد یوسف سے ہمارے میڈل آٹا جو بہت سلو کھیل رہا ہے ہمارے اوپنر بہت سلو کھیلنے تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح سلو تو کھیلنے اب اس پہ ہم کام کریں گے ایک سال تک اس طرح کھلاتے رہے کہ ہم اس پہ کام کریں ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے جا رہے ہیں اس پہ ہم کام اسٹلی میں جا کے کام کریں گے جب سکرمی مشتراک سے کہا گیا کہ آپ ان فٹ لڑکوں پہ کام کیوں نہیں کر رہے ان فٹ لڑکوں کا اندازار کریں گے وہ فیڈوں کے ٹیم میں آ جائیں گے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ ایک جذباتی باتیں کر کے فرانس صاحب کام تو ہم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ نیوزلینڈ کے خلاف ہم نے نیوزلینڈ میں جو ہے سیفری کی ٹورنمنٹ جیت لیا اس سے اچھی چیز کیا ہوگی کہ ہم نے ورلڈ کپ سے قبل جو ایک ٹائٹل ضرور جیتا فرانس صاحب کیا کہیں گے جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ محمد یوسف کے حوالے سے کہ بہت سی لوجک وہ اپنی دیتے ہوئے نظر آئے پریس کانفرنس کے اندر تو سمجھتے ہیں لوجکی سے کام چلے گا گراؤنڈ کے اندر کار کر دیگی بھی دکھانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جی بلکل بلکل مہین بھائی اصل میں تو دکھانے ہی گراؤنڈ میں پر کار کر دیگی کار کر دیگی ہی آپ کا میعار ہے اب یہ لوگ کروڑوں روپے لیتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ دی آتی کہ یہ پلان کیا کر رہے ہوتے ان کو یہ بات مذر نہیں آتی کہ ہم دس اور میں سارٹرز بنا رہے ہیں اور کرکٹ دنیا کی کہاں جا رہے ہیں اور ہم نے کیا پلان کرنے ہم نے کس طرح اپنی کرکٹ کو مزید بہتر کرنا ہے تو یہ سوالیا نشان ہے ان لوگوں کے اوپر اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کوچنگ کا میعار ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سکھائیں گے ان پریئروں کو ہمارے پاس نیچرل ٹیلنٹ ہے آپ ان کو کچھ سکھائیں نہ سکھائیں پاکستان ایک بہت بڑی ٹیم ہے کسی ٹیم کو بھی کبھی بھی ہرا سکتی ہے تو یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف ڈسپلین کرنے کی ضرورت ہے اچھا ڈسپلین کی بات ہو رہی تو میتھیو ہیڈن ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے منٹور کی حصے سے پاکستانی ٹیم میں تو کتنا فرق آئے گا کیونکہ ڈسپلین کی آپ نے بات کر دی مجھے تو یہ لگتا ہے میتھیو ہیڈن بھی ان کی طرح ہو جائے گا بچارہ کیونکہ ڈسپلین وہ کرتے کرتے تھک جائے گا اور ہمارے بارہ اس کو بھی اپنے ساتھ بلا کے پاکستانی بنا لیں گے اسی بھی ترونی سے بات نہیں بران ساتھ سے کر لیں ڈسپلین کی بات ہو رہی ہے بیتھیو ہیڈن کی بات ہو رہی ہے تو شان ٹیٹ کی بات کر لیں جو اکثر جب پاکستانی بولرز زیادہ رنز دے دیتے تھے انہیں پریس کونفرنس میں بھیج دیا جا رہا تھا وہ اکثر مائک بنتا ایک دفعہ انہوں نے پریس کونفرنس میں کہہ دیا کہ جب بھی بھیج دیا جاتا ہے پریس کونفرنس میں کیا کہیں گے سوالے سے بلکو اشان ٹیٹ کو یہی بات کہی تھی اب دیکھیں یہ بیتھیو ہیڈن جو لاسٹ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جو دوبے ہی ہوئا تھا اس میں بھی یہ بیٹنگ کوشت ہے ہمارے بیٹنگ جب وہ ورلڈ کپ ختم ہوا تو ان کا کانٹک ختم ہوگیا تھا اس کے بعد یونوس خان رہے ہمارے بیٹنگ کوش بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے پھر آپ نے بہر کسی وجہ کہ محمد یوسیو کو بیٹنگ کوش لگا دی گیا پھر محمد یونوس ناراض ہو کے چلے گئے کہ جب میں اچھا کام کریا تو میری اسسیسن کے طور پر کیوں لگایا اب آپ نے پھر دوبارہ سے منٹور کو طور پر لگا دیا ایک بیٹنگ کوش اب منٹور جتنے بھی بڑھتے لگیں منٹری طور پر جب آپ لڑکوں کو سٹرونگ نہیں کریں گے اب یہی لڑکے محمد آسیف جو پی اے سیل میں پرفارم کرتا ہے پی اے سیل میں دنیا کے سارے تیم کے خلاڑی آتے ہیں تو کیا بھات ہے جب پاکستان ٹیم میں آتا ہے اس کے منٹر لیویل ڈاونے آتا ہے تو کوچنگ جس طرح بتائیں کہ اب آپ نے آسیف کو کر دیا کہ تین اوور کا خلاڑی تین اوور کا پلیئر استعمال نہیں کیا ایسی مواقع آئے جہاں پر افتغار کو بولنگ دینے چاہیے تھی آپ نے فائنل میٹ میں عشق امی افتغار سے تین اوور کرا دی نواز سے ایک اوور کرایا ملکہ کپنل سی مزل کا بلندر کوچنگ جو پلان دے رہے ہیں وہ پلان سمجھ میں نہیں آرہا آپ ایسا پلان دے رہے ہیں کہ جیسے ارفان بے نے کہ ایک دس آر میں ستر آخر آخر آر میں سو آخر دفعہ نہیں ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ کامیاب ہو جائے گا ورلڈ کپ جیتنے کے لئے آپ نے پانچ میچ جیتنے کنسیس دکھانی ہے آپ یہ کیونکہ ورلڈ کپ سولہ تاریخ سے سٹار ہونا ہے تو یقینا جو ٹیم میں جیت کرائیں گی وہ بھی ورلڈ کپ کھلنے آرہی ہیں تو ان کو لئے بھی آسٹریلی وقت پر پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا ان سے بھی مقابلہ سکتے ہیں آپ بلکل دیکھیں ایشیا کپ فائنل ٹیم سنلنکا کھل لیے اور ہم کس ٹیم سے فائنل آرہی ہیں جو کھل ٹیم کھل کے لئے ہم نمبر تین ٹیم ہیں اور نمبر نو ٹیم سے ہم آرہی ہیں اور سنلنکا جیت کے آگئی ہیں ویسنیز جیت کے آگئی ہیں تو سنلنکا ہمارے پول میں آجاتی ہے تو ہم دو میکچ اس شکر میں آرہی ہیں ہم مینٹی طور پر جب سٹرم ہوں گے ہمارے سامنے کوئی ٹیم آجائے چاہے انڈیا ہو ساہت افرقہ ہو سنلنکا ہو آپ پتہ ہم کمیلی ڈوٹی آپ کو پتہ ہوں میں اس نمبر پر ایسا کھلت ہوں مجھے اس نمبر میں ہمارے بیٹرز کسی وقت کوئی بھی آپ نواز بھی جا سکتے ون ڈاؤن شاد بھی جا سکتے ہیدھر علی بھی جا سکتے اور فقر زمان بھی جا سکتے اس پر مزید بھی بات کریں گے رمضان صاحب آپ تھوڑے در پہلے دروپ ٹیسٹ کی بات کی کیا پاکستان ایسوشیشن سندھ علیمپک سے بھی ریشتر پاکستان علیمپک سے سٹیب بی سٹیب اب وہ یعنی کہ ان کو پاکستان علیمپک نے فارغ کر دیا ہے ان میں آپ اس میں کوئی تضاد ہوا وہ اس کو نہیں مان رہے تو اس کو نہیں مان رہے تھے تو اس کے حالے سے وسائل کی کرمی ہے لیکن ایک چیز میں آپ نے بہت اچھی بات کری اب پوری ملک میں یہ بات سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کون سا جو پاکستان علیمپک اپنے جو نام پاکستان سکیٹری تاریخ زفر اور تاریخ پرویس پریزیڈن پاکستان یہ لیگل ہیں یا سندھ علیمپک لیگل ہیں تو اس پہ میں ملاقات میری آمیر اللہ سے تاریخ زفر سے تو میں سوال کے میں آپ ہمیں بتائیں تاکہ لوگ ہم سے مل رہے ہیں ہم گراہوں کے اندر موجود ہیں گراس روپ لیویل پاکستان ہمارے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ عرصہ تیس سال سے کام کر رہی ہے تو اس میں دیکھیں آپ ہمیں جواب دیں تو انہوں نے دو یا تین لیٹر دی جو میں نے پڑھا تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ایشیا کے چھے بوڑی بیلڈر تھے وہ ورلڈ کے لئے سیلیکٹ ہو گئے بہت اچھی بات پاکستان کے لئے گھوٹ سائن اس کے بعد ہمارے عریف 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 حسن جو ہمارے پاکستان olompoik ہیں تو انہوں نے پہت اچھا لیٹر کو welcome کیا تاریخ پرویش کو پرویش مبارک بار دی تاریخ زفر کو پاکستان جنرل سکیٹری کی گوٹ سائن ہوا کیونکہ olompoik پاکستان انہیں مبارک بار دے رہا اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو جوائن کر لیا ہم جب قائدی آدم فو بڈی بیلڈنگ فیڈراشن ڈسٹرک سنٹرل ایسٹ ویس ساؤت کراچی ایدراباد تمام شہروں کی پرومام کرائے گے چاروں صوبوں کے پاکستان کے تو وہ ہمارے ہم مہمان ہوں گے اور وہ اگر آپ نے ایمین کرائیں گے تو ہم ان کے ہم مہمان ہوں گے تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قائدی آدم فیڈراشن کو بالکل گراؤن کر دیا گیا ہے اور ہم وہاں پہ زم ہو گئے تو وہ آپ کی چینل کی درستوں سے میں اپنے ٹیم کے لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو بھی ابھی نوروائی موجود ہیں اسی لیے آئے ہیں ان کو پوری باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تہہ کیا ہے کہ کھلاڑی ہمارا نیشنل میں نہیں جاتا تھا سن اولیمپک میں نہیں جا پاتا تھا اور اولیمپک میں اور وائلڈ آئی ای ایف بی جو وائلڈ فیڈریشن ہے تو اس میں نہیں جا پا رہے تھے تو اب ہمارے پر راستے کھول رہے ہیں تو تاریخ زفر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مبارک بار دیتا ہوں تاریخ پرویز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مبارک بار دیتا ہوں عامر اللہ اقبال بالی جنرل سیکیٹیو رئیس حیمد خان جو ہے وہ ہمارے جوائن سیکتری سندھ ہوئے تو ان لوگوں نے کام کیا ہمیں ان کے ساتھ پہلی بھی کام کر چکا ہوں تیس سال پہلے میں نے اسی دھرے کی وجہ سے وہ نامزد ہوئے تو انہوں نے اپنے بندرباد کی عوضو کی وہ چھوڑ گیا تیس سال بعد ہم انہیں ہاتھ ملایا ہے ان سے بندرباد تو اب بھی ہو رہی ہے سر کرانچی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے سندھ کے جو سیکٹری تھے سعید صاحب ان کے ساتھ بھی ذاقتی ہوئی اس وقت جو الیکشن ہوئے اس میں بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا انہیں تو بندرباد تو اب بھی بھی ہے میں انہیں کہ بھول رہا ہوں صحیح جمیل صاحب پورا نام ان کا یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان سکیٹری نامزد نہیں ہے لیکن جب آریف حسن کا لیٹر آ جاتا ہے علمپک پاکستان کا تو میں خود پڑھ کر آیا ہوں کر اور میں پاس ہے میں آپ کو وٹسپ کروں گا آپ اسے شاہر کریے گا تو وہ باقایت ہے میں اسی کی تو مبارک بات دے رہا ہوں اگر وہ آریف حسن صاحب صحیح جمیل کو مبارک بات دیتے تو میں ان کو مبارک بات دیتا تو یہ یہاں سے واضح ہو گیا میں پاکستان کا اجازم باڈی بیلڈنگ فیلٹرشن کا پریزڈنٹ خود میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے جائے سے تو کچھ میں زارے سے میں اردو پڑھتاں انگلیش نہیں پڑھاتا تو میں ٹرانسلیٹر لے گر گئی ہے اپنے ساتھ تو میں نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھے اور مبارک بات آج بے رہا ہوں اگر صحیح جمیل ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے کیونکہ تویس سال جو باڈی بیلڈنگ کا بیڈا گھر کرا کھلاڑیو کو تابہ کرا بندر بات کی تو ہم نے ایک فیڈرشن انہی کے اجاز ہم انہیں استاد مانتے ہیں صحیح جمیل کے گروپ کو ان کو سب کو انہوں نے ہمیں دھکے دیئے ہمیں ایم وینڈوں میں نہیں آنے دیا ہمارے کھلاڑیو کو بینڈ لگایا آج ہماری پاکستان کی ایم وینڈ کے حساب سے سب سے بڑی فیڈرشن ہے بلوچستان میں بھی پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی سن میں آپ کو چینل کو میں سلام پیش کرتوں کہ آپ ہمیں موقع تو دہنے بات کرنے کی بلکل صحیح بات ہے آپ کی نور محمد صاحب ہے جس طرح انہوں نے بات کی کہ بندر بات بہت جگہوں پہ ہوتا ہے کیا بلوچستان میں بھی ایسا کوئی سلسلہ ہے ہوتا ہے اسی طرح کبھی ایک شیشن میں چلا جاتا ہے بندہ مطلب پھر دوسرا ایسیشن میں چلا جاتا ہے بس وہ اس کا اپنا مرضی ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ ناراض نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیوں گیا پھر میرے پاس کیوں آیا ہم لوگ بولتے ہیں آپ کا اپنا مرضی لیکن کھلاری ہوگا تو نقصان ہے کھلاری ہوگا تو نقصان ہے کھلاری کو کھلاریوں کو وہ اپنا کھلاریوں کو نقصان دے رہے کبھی ایک جگہ میں ہوتے پتر ایک جگہ میں اس کا وزن زیادہ ہوتے وہ اپنا بچوں کو نقصان دے رہے کبھی اس سیڈ دے رہے کبھی اس سیڈ کر رہے جب ایک سیڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بلکل ایک سیڈ ہوتا تو اچھا ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ جو کار کردگی ہے پاکستان کی وہ بہت زیادہ لوگوں کی بھی توقعات یہ سریز جیتنے کے بعد بڑھ گئی ہے پاکستان ٹی ٹوئنٹی کے اندر ٹائٹل لے کر آئے لیکن ٹائٹل لے نہ لے عوام یہ چاہتی کہ انڈیا خلاف پاکستان اپنے پہلے میچ میں ضرور دامیابی حاصل کریں بلکل کوئی بھی ٹارنمنٹ ہو چاہے ورلڈ کپ کا ہو آئے سی سی ایونٹ ہو لوگوں کی اشیف کبھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ کی نے کرگٹ کا جو روزان تا سکرینے لگی جس طورا شہر میں سندرڈا تھا وہ دو میچ اسے تھے فائنل بھی اس طرح نہیں ہوا ہوا جس طرح پاکستان انڈیا کا میچ تھا تو لوگوں کی امیریں ہیں کہ پاکستان انڈیا سے پہلا ایک میچ کھلنے جا رہا ہے تو پاکستان بالنگ لیان سے دیکھا جائے تو انڈیا سے زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان کی فاس گولنگ جو ہے انڈیا سے زیادہ سٹرونگ ہے اب آج ایک بیٹنگ بیٹنگ میں ہمارے رزوان اور انہوں نے انڈیا خلاف جس طرح تارگیٹ چیز کیا پہلے ہم نے دس وقتوں سے انڈیا کو آرائے تھا اس کے بعد دوسرا مائچ ہم نے دیکھا جو ہارے ہیں وہ بھی بڑا سن سے نکھائشت تھا تسرا مائچ جیتے ہیں وہ بھی بڑا سن سے نکھائشت تھا پاکستان کی بیٹنگ آرڈر کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کس دن جو ہے وہ کیا کرتے کس دن کلک کر جائے فان صاحب کیا کہیں گے بیٹنگ آرڈر کے ساتھ دوسری یہ بھی کہیں کہ کسی بھی ٹیم سے پاکستان ہار بھی سکتی عربان صاحب اس پہ کیا گئیں گے بلکل جی پاکستان بڑی انپرڈکٹیبل ٹیم ہے یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے لیکن کیونکہ بہت اچھی ٹیم ہے تو ہار بھی اور عوامی توقعات اور اس لیے بڑھ گئی کہ نیو زیلینڈ نے بہت چاہ پرفارم کیا ہے اور گوڈ لگ بھی میں دیتا ہوں ان کو کہ ورلڈ کپ میں بھی ایک اچھا ستارٹ لے تاکہ ورلڈ کپ کا پہلا محج بڑا امپورٹنٹ ہے انڈیا کو ہرانے کے بارد ہماری سمی فائنل تک کی رسائی بلکل سی دی ہے کیونکہ ہم نے ساوڈ افریقہ سے اچھا میچ کھیل باقی بنگلہ دیش اور ایک کالی فائنگ ٹیم آئے گی بلکل رمضان صاحب کیا کہیں گے پاکستان کا انڈیا کے خلاف کیونکہ آپ bodybuilding سے تعلق رکھتے ہیں لیکن گو کے پاکستان کے محبت ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہوتی پاکستان انڈیا خلاف اپنا پیلا محج محج میرے دس میرے اپنے ہیں تو جہاں جاں پاکستان ٹیم کے کھلاری آ سکتے ہیں اپنے رائش ان کی تو پاکستان میں جہاں بلوچستان میں بھی ہماری پاکستان کائد آدھر بیڈرشن کے جتنے جیمیں ان کے لیے پاکستان کیا گئیں گے پاکستان کی تباکبات کی حوالے بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے جتوائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس میں شائن شاہ آفریدی نزوان آریز روک جس کی بھی بات کر لیں وہ ایک ہی KPK سے زیادہ تعلق ہے جتوائیں گے انشاءاللہ بلکو جتوائیں گے انشاءاللہ چھوڑی سی بات کرو ہے یہ جتنے بھی لڑکے کھلنے یہ ارفان علی ٹورنمنٹ کراتے ہیں رمضان میں یہ سارے لڑکے فانلی ٹورنمنٹ میں کھلنے آتے ہیں اور یہ کراچی کے بڑے اگنان سالی طور کا سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ ٹھینے کم ہے نور محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رمضان صاحب آپ کا بہت شکریہ ارفان صاحب آپ کا بہت شکریہ پورگرام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ وار